اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اٹھارہ زلحج ہے اور اٹھارہ زلحج غدیر خم کے حوالے سے انتہائی اہم واقعات آپ کو سنانے جا رہے ہیں آپ نے کہیں نہیں جانا یہ بات سمجھنے کی مکمل کوشش کرنی ہے کہ غدیر خم میں ہوا کیا تھا اٹھارہ زلحج کا دن ہے حجت الودا سے واپسی پر جب نبی پاک علیہ السلام تمام صحابہ اکرام کے ساتھ مدینہ طیبہ کی طرف واپس پلٹ رہے تھے تو راستے میں ایک وعدی آتی ہے جس کا نام ہے غدیر خم آپ نے وہاں پڑاؤ فرمایا پڑاؤ فرمانے کے دوران لوگوں نے آپ کے لئے چھاؤں کا انتظام کیا سائے کا انتظام کیا اس سائے میں آپ نے نماز زہر ادا فرمائی نماز زہر ادا فرمانے کے بعد آپ کے لئے ایک ممبر تیار کیا گیا ممبر پہ آپ نے کھڑے ہو کے اپنے خطبہ ارشاد فرمایا لوگوں کے طرف خطبہ ارشاد فرمایا جہاں لاکھوں کی تعداد میں صحابہ اکرام موجود ہیں تو نبی پاک علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا سب سے پہلے فرمایا لوگو اگر ہرگز تم جو ہے وہ کبھی بھی کبھی بھی آپ لوگ جو ہے وہ گمراہ نہیں ہو سکتے اگر تم ان چیزوں کو پکڑے رکھو گے کابو کیے رکھو گے ان کے ساتھ چمٹے رہو گے ان کے ساتھ جو ہے وہ لگے رہو گے اور کبھی بھی تم جو ہے وہ ہدایت کے راستے سے دور نہیں بھاج سکتے اگر تم نے ان چیزوں کی پیروی کی وہ کیا چیز ہیں فرمایا کتاب اللہ وآہل بیتی اتراتی سب سے پہلے اللہ کی کتاب اور دوسرے نمبر پہ میری اہل بیت میری اولاد یہ وہ خطبہ ہے جو نبی پاک علیہ السلام نے غدیر خم کے موقع پر لوگوں کو ارشاد فرمایا ان چیزوں کی اہمیت کو بتاتے ہوئے کہ یہ عام چیزیں نہیں ہیں کون کون سی کتاب اللہ اور میری اہل بیت اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ توفے ہیں جو میں آپ کو دے رہا ہوں ایک اللہ کی طرف سے اور ایک اپنے طرف سے اللہ کی طرف سے کیا توفہ ہے کتاب اللہ یعنی قرآن پاک جو ہے وہ اللہ کی طرف سے توفہ ہے اور دوسرا کیا ہے جو میری اہل بیت ہے جو میری اطرت ہے جو میری اولاد ہے وہ بھی آپ کے لئے توفہ ہے یہ میری طرف سے ہے یہ دو توفے جو ہے نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں ارشاد ہمیں عطا فرمایا ہے اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لیں یفترقا حتی یرد علیہم کہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یعنی قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہوگا اور اہل بیت جو ہے وہ قرآن سے کبھی جدا نہیں ہوں گے پھر آپ نے ارشاد فرمایا کیا تمہیں یہ نہیں جانتے کیا تمہیں گوہ ہی نہیں دیتے کہ میں نبی ہر مومن کی جان سے زیادہ قریب ہوں ہر مومن کی جان کا ولی ہوں تو پھر تمام صحابہ کرنا میں یک زباہ ہوگی کیا کالو بلا یا رسول اللہ بلکل یہ آپ کی بات بلکل بجا ہے آپ بلکل سب کے مولا ہیں سب کے ولی ہیں پھر آپ نے کیا فرمایا اسی غدیر خم میں ایک تاریخی جملہ فرمایا سیدنا علی المرتضار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا آپ نے حضرت علی المرتضار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور آپ نے ارشاد فرمایا من کنت مولا ہو فہاز علی المولا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے جس کا میں ولی ہوں اس کا علی ولی ہے تو یہ وہ تاریخی جملہ تھا جو حضرت سیدنا علی المرتضار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں وہ ولایت کے حق میں تھا اور پھر آپ نے کیا فرمایا پھر آپ نے ایسے ہاتھ بلند فرمائے ہاتھ بلند فرمانے کے بعد آپ نے ایک دعا فرمائی اللہم والے من والا ہو یا اللہ جو میرے علی کو ولی مانتا ہے تو اس کا ولی بن جا پھر آپ نے ارشاد فرمایا ومن آدہ من آدہ ہو یا اللہ جو میرے علی کے ساتھ دشمنی کرے تو اس کے ساتھ دشمنی کر اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا ونصر من نصرہو اور جو اس کی حمایت کرے جو اس کی مدد کرے تو اس کی غیب سے مدد فرما پھر آپ نے فرمایا وخذل من خضلہو اور جو اس کو زلیل کرنے کی کوشش کرے یا اللہ تو اس کو ضریر و رسوا کر دے پھر آپ نے ارشاد فرمایا من احبہو فکن لہو حبیبا یا اللہ جو میرے علی کو اپنا محبوب بنا لے اپنا حبیب بنا لے یا اللہ تو بھی اس کو اپنا حبیب بنا لے پھر آپ نے ارشاد فرمایا ومن اب غدہو فکن لہو مبغدن یا اللہ جو میرے علی کے ساتھ بغد رکھتا ہے یا اللہ تو بھی اس کے ساتھ بغد رکھ تو بھی اس کو اپنا دشمن بنا لے تو یہ وہ الفاظ ہیں جو قیامت تک کے لیے علی کی ولایت کا احتمام کرتی ہیں علی کی ولایت کی گوہ ہی دیتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے پکڑ کے علی المرتضی کے ہاتھ کو ولی بنایا اور جو علی کو ولی نہیں مانتا قیامت تک وہ کبھی ولی نہیں ہو سکتا چاہے وہ کتنی ولایت کے دعوے کرتا رہے وہ کبھی بھی ولی نہیں ہو سکتا جب تک علی کی ولایت کا اعلان نہ کرے علی کی ولایت سے محبت نہ کرے اور یہ بات سننے کے بعد شیخین کریمین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اٹھتے ہیں اٹھ کے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں خوشی سے کہتے ہیں بخ بخ لکا یا علی ابن ابی طالب یا علی ابن ابی طالب تجھے مبارک ہو تجھے مبارک ہو کس بات پہ ہم صبح و شام کرتے ہیں میں تو صبح و شام اس لئے کرتا ہے کہ تو میرا بھی مولا ہے اور قینات میں جتنے مومن اور مومنہ ہیں سب کا تو مولا ہے یہ کن کے الفاظ ہیں سیدنا علی المرتضی سیدنا عصم کے بارے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں کہ یا علی المرتضی جس کا تو مولا ہے قیامت تک تو میرا بھی مولا ہے اور قیامت تک کہ مومنین جو تجھے ولی مانتے ہیں تو ان کا بھی مولا ہے اور یہ وہ الفاظ ہیں جو قیامت تک کہ مومنین کے لئے اعزاز ہیں یاد رکھیں کوئی بھی ولی اس وقت تک ولی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کو تصریم نہ کرے اور آپ سے محبت نہ کرے تب تک ولی نہیں ہو سکتا یہ آپ کی ولایت کا اثر ہے جو بھی ولی ہیں آپ کے در کی خیرات سے ولی بنے ہیں جو آپ کی ولایت کا منکر ہے وہ کبھی ولی نہیں بن سکتا اور یہ خوشی کا مقام ہے یہ خوشی کا دن ہے اس لیے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ولایت کا تاج پہنا کے ولایت کا اعلان فرمائے ہیں اللہ پاک حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے در کے ٹکروں کا حق دار بنا دے وَمَعَلَيْنَا الْلَلْبَلَادِ